بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈ می کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسر علیہ کے خدمت میں حاضر ہے تو دوستو ایک طرف ٹیم پاکستان ہے جو کہ کرکٹ کھیلنے کے لیے ترز جاتی ہے لیکن ہمیں کرکٹ کھیلنے کو نہیں ملتی لیکن وہیں دوترا ہمارے پڑوسی ہیں کیا کمال کی کرکٹ کھیل رہے ہیں پہلے ساؤتھ افریقہ کو تی ٹوینٹی سیریز ہرائی پھر کچھ ہی عرصے کے گیپ کے ساتھ آئیلینڈ پہنچ گئی یہ ٹیم پھر وہاں آئیلینڈ کو شکر دی پھر اس کے بعد کچھ ہی عرصے کا گیپ لے کر انگلینڈ چلی گئے اور انگلینڈ کو اوڈیے سیریز اور ٹوینٹی سیریز میں شکر دی اور ابھی ہم اس کامیابی کو نہیں بھولے تھے کہ اب بھارتی ٹیم نے ویسٹر ڈیس کو جا کر پورٹ آف سپین میں پہلے ون ڈے میچ میں ویسٹر ڈیس کی ٹیم کو شکر دی رہی ہے and what a fantastic win that was for شکر دھون as captain شکر دھون نے بھارتی ٹیم کو پہلا میچ جتواریا اور یاد رہے دوستو شکر دھون کا یہ as captain بھارت کے لئے دوسرا strength ہے پہلے انہوں نے ایک دفعہ سرلنکا میں بھی اپنی ٹیم کی ڈیائی میں کپتانی کر چکے اور ایک باہ پھر سے what an amazing start for شکر دھون as captain on this tour although بہت زیادہ دکھ ہوا جب شیکر زبن 97 رنس پر آؤٹ ہو گئے اپنی سنچری سے کے بہت قریب جا کر اور ہمیشہ بہت دکھ ہوتا ہے چاہے وہ کوئی سا بھی بلے بات ہو جب وہ سنچری کے قریب آؤٹ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ دکھ کی کوئی بات نہیں لی بارہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں انڈیا کی فینٹیسٹک وکٹری کو سیلیبیٹ کرتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ ہمیں ریوارڈ دیتے ہیں کرکٹوزمی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں سیریز میں انگلینڈ کی سیریز میں جو انڈیا نے جس طریقے سے چھوڑا تھا اس سیریز کو آخری ونڈے میں جیتنے کے بعد آئی تنگ وہی سے ہی سٹارٹ کیا اس سیریز کو اور بہت زیادہ مزا آیا اس میٹ میں انڈیا کی ٹیم کو دیکھ کر ڈیپا کھوڈا نے جس طرح بیٹنگ کی اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اوپنرز نے جس طرح بلنے بازی کی نیکنی سپیشلی شیکر دھوان یو بیوٹی 97 رنس آل دو بہت بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ اپنی سینچری کو تین رنوں سے مس کیا بھٹ نیوڑا لیس اپنی ٹیم کو اس پہلے او ڈی ای میٹ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کامیابی دلا دیا ہے اور انڈیا کی ٹیم اس وقت بتا رہی ہے دے آر دا پاور ہاؤس آف وائلڈ کرکٹ اور جس ملک میں جا کے کرکٹ کھر رہے ہیں انگلینڈ کو انگلینڈ میں آئرلینڈ کو آئرلینڈ میں اور آپ ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں شکرز دے رہے ہیں تو مزہ آ رہا ہے اس وقت انڈیا کی ٹیم کو انڈیا کی ٹیم کی کرکٹ ڈیکھنے کا although اس سیریز سے بڑے بڑے خلاڑی میس آؤٹ کرنا ہے رویس شرما نہیں ہے ویرات کولی نہیں ہے جس پریز بھومرا بھی انڈیا کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے لیکن جو انڈیا کی ٹیم کھیل رہی تھی انڈیا کی سیکنڈ سٹرینڈ ٹیم بھی اس وقت اتنی پاور فول ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو آرام سے ان کے گھر میں گس کر ہرا دیا پہلا ونڈے میچ بارال اب اس سیریز کے آنے والے ونڈے میچ چیز میں دیکھتے ہیں شیکر دھوان ایس کیا کر سکتے ہیں بھار ٹی ڈیم کے لئے انڈیا کی بولنگ پر بڑی نظری رہیں گی کیونکہ ایک ٹوٹلی نیو یونٹ ہے بیٹنگ تو پھر بھی میں اگر آکے ہوتا ہوں تو کچھ ایسے پلیئرز ہیں جو کہ بھارت کے لیے گائے بگائے کھیلتے رہتے ہیں مطلب اگر میں بات کروں پلیئرز لائک شیکر دھوان جو ان کے کپتان ہیں بہت عرصے تک یہ روحی شرما کے ساتھ اوپنر کھیلتے رہے ہیں اور ان فیکٹ اپنی انگلینڈ کے دورے پر بھی وہاں پر شیکر دھوان روحی شرما کے ساتھ اوپن کر رہے تھے اس کے ساتھ اگر میں بات کروں تو اور بھی بہت سارے پلیئرز ہیں جو کہ بیٹنگ یونٹ میں پلیئرز لائک بہت سارے میں آپ کو پلیئرز کے نام گنوا سکتے ہیں لیکن جہاں تک بات ہے نا انڈیا کی گین بازی کی تو گین بازی یونٹ ٹوٹلی نیو یونٹ ہے مطلب بھمرا بھی نہیں ہے محمد شامی بھی نہیں ہے بھو نیشور کمار بھی نہیں ہے اس کے ساتھ اگر ہم لوگ بات کریں تو جسپرید بھمرا بھی نہیں ہے تو یہ نیو لک بولنگ یونٹ ہے انڈیا کا محمد سراج بھی اس میں ہمیں نئی نظر آ رہے ہیں تو بارل اس بولنگ اٹیک کو دیکھنا ہوگا کہ آنے والے میچز میں کیسی پرفارمنسی دیتے ہیں بارل دوستو انڈیا کی جیت پر آپ لوگ کتنا خوش ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا بیل آئیکن کو لازمی کریے گا آپ سن کو لگات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے اپنے کا خیال رکھے گا اللہ حافظ